السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں میت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی کل جو گھنچ نے چمنیل ٹائٹل ڈالا اور بتایا کہ ایک آسر نے ملاد کے آہ کھانا لینے سے انکار کر دی اور جس طرح کی اس نے ویڈیو ڈالا وہ اس چیز کا پروف تھا کہ پٹارہ آپ بنائیں گی اس چیز کے اوپر کانٹینٹ اور اس کا یہ ویڈیو گھٹیا ویڈیو آنے سے پہلے ہی میں نے کمیونٹی ڈالی ہوں جا کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو کہ پٹارہ کا ویڈیو آ رہا ہوگا جس میں وہ رونا دھونا کریں گی کہ ایک آسر نے کھانا نہیں لی اور دیکھو سچ میں اس نے وہی کی اتنی بھوکی عورتیں کانٹینٹ کی اتنی بھوکی ہے اب دیکھو اس کے ویڈیو میں کیا تھا کہ ہم نے بیٹھ کے ایک دوسرے سے ہسنا منائے کھیلے ہم نے کھیلے کہ رونا منائے ڈرنا منائے اور دوسرا پھر یہ فالتو کے پورے اپنے گندے سڑے لے کپڑے نکال کے بیٹھ گئی بس یہ دو چیز کے علاوہ اس کے ویڈیو میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس چیز کا کانٹینٹ کون دیکھیں گا بتاؤ میں اس کے ویڈیو میں کیا دم رہتا ہے اب یہ جو ملات کا کھانا بنائی تھی اتنی بڑی ڈیک بنائی تھی پندرہ لوگوں کو باتی یہ باقی کا سب پڑھائے اب وہ ایک مہنا تک کے لوگ کھائیں گے کیونکہ کھاؤ خدار تو بہت بڑے پھکٹ کا کھانے کے لیے ان کو چاہیے اگر لوگ تکتیم کرنے کے لیے بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو آدھے تو زیادہ گھر میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں کھاتے رہے ہمیں ٹھوستے رہے تو وہ کھانا ہی لوگوں نے کھانا تھا اور ویسے بھی کھانا نہیں بھی ہوتا گھر میں تو وہ دو لڑکیوں کو رکھیے تو ان سے کھانا بنواتی ہے گھر کا کوئی کام نہیں ہوتا بچے اس کے سکول نہیں جا رہے بچے اس کے ٹیوشن نہیں جا رہے کوئی چیز کا اس کو ٹینشن نہیں ہے نہ 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 دھونا رہتا ہے نہ کوئی چیز کی فکر رہتی ہے تو گھر میں کانٹینٹ کیا بنائیں گی اب جیسے سلمہ کا دیکھ لو وہ صبح اٹھتی ہے ناتی دھوتی ہے نماز پڑھتی ہے بچوں کو تیار کرنا گھر کے کام کرنا کھانا بنانا باہر جانا مزیدیں ابھی نماز پڑھ کے دکھانا بچوں کو دکھانا اس طرح کی وہ چیزیں دکھاتی ہے کبھی گھر میں کیا ساف کر رہی ہے تو کبھی کیا نیا بنا رہی ہے تو اس کا کچھ کانٹینٹ ہے لیکن اس عورت کے پاس میں کانٹینٹ کیا ہے یہ شام کو سوکے اٹھتی ہے اس کے اس کے موہ پہ کیمرہ مارتی ہے اس کی بلوگنگ ختم بس اتنی اس کی بلوگنگ ہوتی ہے تو آپ لوگ خود سوچو نہ دکھائیں گی کیا یہ تو کچھ ہوتا تو ہے نہیں اور اس کو اپنے آپ کے پورا بروتہ تھا کہ میں میرا کانٹینٹ دکھاؤں گی نا تو لوگ میرے پہ تھوکیں گے بھی نہیں ہاں کاثر کا نام لوں گی نا تو مجھے ویوز آئیں گے جیتے پچھلی بار کاثر کا نام لی تھی جو ویوز اس کو تین دن میں آتے تھے نا وہ ویوز اس کو ایک ویڈیو میں آ گیا تھا تو اس کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ کاثر ہے نا اس کے چینل کی کوئی نہیں اور یہ ایک گری ہوئی گھٹیا عورت ہے جس کو کوئی کانٹینٹ نہیں ہے جس کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے نا اس نے کاثر کا نام لینا ہی تھا اور اس نے ہمارا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دی اس نے برابر کاثر کا تھمنیل ٹائٹل لگائی ویڈیو میں اور بھی تو ایک دو کام کی تھی وہ لگا لیتی کہ ہمارا اگلا بلوگ کیا آنے والا ہے سرپرائز ملنے والا ہے ایسا کچھ لگا لیتی پیزا یا پکٹ کا اس کا لگا لیتی لیکن نہیں اس نے کاثر کا لگائی یہ ہے تیری اوقات پیٹارا تیری اوقات ہے کہ تو کاثر کے صدقوں پہ پلے لاب تو اچھے گھر میں رہتی ہے گاڑی میں گھومتی ہے برینڈٹ کپڑے لیتی ہے لیکن تیری اوقات تیری اوقات وہ بکھاری والی ہے جو ہے نا چمکتا ہوا سونا دکھتا ہے لیکن اندر سے نا وہ کھوکلا مٹی ہوتا ہے تیری اوقات یہی ہے کہ کاثر جندہ ہے نا کاثر تیرے موں پہ ہے نا کاثر تیرے ہزبین کے رشتے میں ہے نا تو باس تیری اوقات ہے اگر کاثر تیری لائف میں نہ ہوتی نہیں پٹارا تو ادھر ادھر ہوتلوں میں پکڑے جانے والی اوقات تھی تیری اور گھونچو اور وہ تیرا سیکھ تھا وہ تجھے چھڑا چھڑا کے لاتے تھے یہ اوقات تھی تیری کیا بول رہی ہے کہ گھونچو کبھی بھی یہاں سے جاتا ہے نا تو کھانا لے کے جاتا ہے کبھی واپس نہیں بھیجتی ہے آج اتنے کھانا واپس بھیجتی ہے اچھا پٹارا وہ امیتہ یہاں سے کھانا لے کے جاتا ہے وہ بچے کو اور بیوی کو لے کے باہر جانے والا تھا تو انہیں کار تک کے نہیں دی جب سے تو پوتر سے چڑی ہے جب سے تو اس سے کھنس نکال رہی ہے سب سے تو نے اس سے کار چھین لی ہے اس کے بچہ بیمار تھا سب کچھ تھا وہ بائک پہ لے لے کے جاتا تھا ان لوگ کو لیکن تو نے کار تک کے نہیں دیے تو گھٹیا عورت کھانا دیں گی اور ہمیں نجر نہیں آتا کہ وہ کیا کھا رہی ہے وہ کیسے بھوکی مر رہی ہے تو بول رہی ہے کہ وہ ہمیسے یہاں سے کھانا لے کے جاتا ہے اور تو اتنی اچھی پٹارا کہ تو دکھاتی نہیں ہے وہ کھانا لے کے جا رہا ہے اور تو دکھاتی نہیں ہے دیکھا ہے آپ لوگوں نے ان دنوں میں گونچکو کہ یہاں سے وہ کھانا لے کے گیا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا اب بھی اس نے کھانا جان بوچ کے بھیجی ہے جان بوچ کے اس نے کھانا بھیجی ہے تاکہ وہ نہ لے یا گونچو اس کو کچھ نہ کچھ انگلی کرنے کے بعد میں وہ کھانا دکھایا ہے جس کی وجہ تے وہ چوڑی ہے اور پھر اس کو نہ مل گیا موقع اور ویڈیو بھی بنوائی ہے تو انہیں ویڈیو نہیں بنائی پیٹارا جب تو گونچو کو چپل چپل سے مار رہی تھی تیری ویڈیو کیوں نہیں بنایا گونچو نے اس کی ویڈیو تو برابر بنا لیتے ہیں تم لوگ ہستے رہتی ہے تو بولتے ہیں اس کو کیمرہ سمجھتا ہے وہ کیمرہ دیکھ کے ہستی ہے وہ بہت شاتیر ہے اور جب وہ لڑتی ہے تو وہ کاؤسر ہے وہ ایسی ہی ہے وہ لڑاکو ہے وہاں پیٹارا تیرا گیم تو بھائی سچ یہ ہے کہ یہ کوئی کھانا نہیں بیزتی ہے اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں بیزتی ہے ادھر پہ یہ جھوڑ بول رہی ہے تو یہاں سے کھانا لے کے جاتا ہے یہ جھوڑ بول رہی ہے اور اگر کل بھیجی بھی ہے نا تو کل اس نے اتنے سارے لوگوں کو بھیجی تو گونچو نے خود کے لیے لے کے گیا ہے اور وہ بولا بھی ہے کہ مجھے نکال کے دو میں کھانا نہیں کھایا ہوں وہ خود کے لیے لے کے گیا ہے نہ کہ وہ کاؤسر کے لیے لے کے گیا ہے ورنہ اس سے پہلے بھی تو اس نے نیاج کی تھی یاد ہے نا آپ لوگوں کو ڈیک بنائی تھی اس نے خود کے ہاتھ سے بنائی تھی اس سے پہلے ایک ڈیک مانگائی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو تو اس نے کاؤسر کو تب کیوں نہیں بھیجی اگر اتنی اچھی تھی تو وہ ٹیم پہ بھی بھیجتی نا تو اتنی کاؤسر کو کھانا نہیں بھیجی ہے گونچو جان بوچ کے کھانا وہاں پہ لے کے گیا ہے خود کے لیے اور کاؤسر کو بولا ہے کہ تمہارے لیے بھی لایا ہوں تو اس نے بولی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کیوں لے کر آئے حالانکہ یہ کھانا کاؤسر کے لیے نہیں گیا تھا یہ دونوں میاں ویوی بنتی اور ببلی نے مل کے جان بوچ کے ایسی کلپ بنائے جان بوچ کے کاؤسر کے موں سے ایسی باتیں نکلوائے اتنی شاتی رہیے کیوں کیونکہ اس کو اگلے دن کا کانٹینٹ چاہیے تھا ملاد کے اوپر تو اس کو ویوز آئے نہیں تو اس کے لیے یہ کاؤسر کا نام لے رہی ہے گھٹیا عورت اور یہ تو بول رہی ہے کہ پہلے مجھے دوسر ہوتا تھا مجھے دوسر نہیں ہوتا ہے پہلے میں ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ میرے ساتھ میں بھی وہ اچھے سے رہے جیسے میں رہتی ہوں وہ رہے تو بھائی اب تجھے اگر دھوپ نہیں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو چینج کر لیے تو بول رہی ہے میں اپنے آپ کو چینج کر لی ہوں میں اپنے آپ کو صحیح کر لی ہوں ٹھیک کر لی ہوں ٹھیک مطلب تو مانتی ہے نا تو ایک سائی کو پاگل عورت ہے اور تو اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہے اور اگر اب تجھے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیے تو اب نہیں ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے تجھے کوئی امید نہیں ہے اب ان سے تو پھر یہ ویڈیو میں بھاشن دینے کی کیا جرورت کی ہے صرف اور طریق کوتر کا نام یوز کرنا ہے اس کے نام سے تجھے بھی یوز چاہیے اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے کوتر کا نام یوز کر رہی ہے پہلے بچوں کو نیلا دولا تو لیا کر صرف اچھے دیکھ آج بھی تیسے نظر آ رہے تھے نہ بال بنے ہوئے نہ کپڑے چینج تو خود بھی نہ دھو لیا کر آئی بڑی تو کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے میں آپ کو چینج کر لی ہوں بھائی چینج کر لی ہے تو اس کا نام لینا بند کر دے اس کے نام کے صدقے کی بھی نہ تترکھانا نہیں حجم ہوتا ہے اور تو بھلتی ہے کہ تُنے ان کو چھوڑ دی ہے اب تجھے دکھ نہیں ہوتا تو سارے گھاں کو دکھ باتتے پھرتی ہے سب کو دکھ دیتے پھرتی ہے تی کو کس بات کا دکھ بھائی وہ تا تیرے لیے سونے کی ہنڈا دینے والی مرگی ہے اس کے لیے تو تُو روز صبح اٹھے ساتھ اس کو سوچتی ہوئیں گی یاد کرتی ہوئیں گی رات کو سونے کے ٹائم اس کو یاد کرتی ہوئیں گی اتنی وہ تیرے لیے لکھی ہے اور تُو بول رہی ہے کہ مجھے دکھ نہیں ہوتا آئی بڑی تُو دکھ کرنے والی کہ میں جیتھا کرتی ہوں میں میرے لیے جو لیتی ہوں میں اس کے لیے بھی لیتی وہ دیکھ لیے ہم نے دیکھ لیے پٹارہ دو تین بار لے لینے سے نا کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ بھی دنیا بھر کا تُو اس کے نام پہ کماری ہے تُو بیٹھ کے اس کو گندہ کرتی ہے جلیل کرتی ہے اس کے نام پہ تیرا چینل چل رہا ہے تو دو بار اگر سڑیلے سے کپڑے لے لی نا تُو نے تھیلے پیسے بہت بڑی بہت بڑی بات نہیں ہے بہت بڑا کام نہیں کر دی اتنی دور تُو ملیشیا گئی نا کیا لے کر آئی تُو اس کے لیے سڑیلہ تا ساٹھ روپے اللہ پرس اور گونچو جو تیرا سالہ محبت ہے اس نے کچھ نہیں خریدا اور تُو بول رہی ہے کہ تجھے دوک ہوتا ہے کس چیز کا دوک ہوتا ہے بھئی گاڑی تیری بنگلہ تیرا جائدہ تیری ہزبینٹ تیرا بچے تیرے سب کو تیرا تجھے ہی دو لانت تیرے اوپر اللہ کرے تُو بھرے پٹارہ کاؤسر کی نا ایک ایک آہ لگے تجھے کاؤسر کی بدعا لگے ایک ایک آنسو کا اللہ تیرے سے بدلہ لے اور انشاءاللہ تُو روئیں گی کون کے آنسو روئیں گی تُو جس طرح سے تُو عورت کو گندہ کر کے یاشیاں کر رہی ہے نا چینل چلا رہی ہے نا اپنے بچوں کو حرام کھلا رہی ہے ایک ایک بچہ تیرے سے اس کا بدلہ نہ لیا نا پٹارہ تو بولنا اب آپ لوگ بتاؤ کہ اتنے ٹائم میں آپ لوگوں نے ایسا کیا دیکھے جو پٹارہ کے پاس ہے اور وہی چیچ کاؤسر کے بھی پاس ہے ہے کوئی چیچ اس کے پاس میں اتنا بڑا گھر ہے گاڑی ہے اور اس کے اندر ایک ایک سوویدہ کی چیزیں بلکہ سوکھ سوویدہ کی چیزیں نہیں ایکشرا چیزیں جو کہ کچھ کام میں نہیں آ رہی ہے جیسے کہ ٹرائیڈ میل لے لو پھوٹ مساجر لے لو ابھی اتنے سارے سامان خریدی دے گے کپڑے لتے اتنا سارا برطن جویلری سب کچھ ہے اس کے پاس میں کاؤسر کے پاس کیا ہے اس کے پاس میں ایک ٹی وی تک کے نہیں ہے واشنگ ماشین اے سی کچھ نہیں ہے اس کے پاس جو کہ جرورت کی چیزیں ہیں تو یہ کس طرح سے بول رہی ہے کہ جو میں لیتی ہوں میں اس کے لیے بھی لیتی ہوں کیا لیتی ہے پٹارا تو اس کے لیے میرے نہیں سمجھ آئی دو جوڑا دے دینے سے تین سال میں تُنہیں اگر اس کو دو جوڑا دے دی ہے تو کونسی بڑی بات کی کونسا بڑا کام کر دی جو کہ تُو اس کو دے کے یار کے ساتھ بھاگنے والی تھی وہ بھی تُو نے چین لی تُو نے اس کی زندگی سے صرف اور صرف چینی ہے پٹارا کچھ دی نہیں ہے تو یہ بڑی بڑی باتیں مت کیا کر کہ تُو نے امید رکھی تھی وہ تیری امید پر کھری نہیں اتری اس کے ماں باپ نے اور کوثر نے امید کیے تھے کہ تُو ہزبین کو اس کو دے کے اپنا موں کالا کریں گی لیکن تُو اس کی امید پر کھری نہیں اتری تُو گھٹیا عورت اس کے نام پر فیماس ہوئی نا تُو اس کی جان پر سوتن بن کے تُو بیٹھی ہے وہ تیری جان پر سوتن بن کے نہیں بیٹھی ہے اچھا یہ تو کاؤسر کے لیے بات کر رہی ہے نا آپ لوگ یہ بتاؤ یہ گھونچو کے لیے کیا کھریتی ہے مالیشیا گئے لوگ تھائیلینڈ گئے گھونچو کے لیے کوئی کپڑے نہیں کھریدے بڑا دین رہتا ہے چھوٹا دین رہتا ہے یہ تیوار کوئی چیز میں گھونچو کی شاپنگ کبھی نہیں ہوتی ہے چاہے پھر وہ اس کا میٹ اپ ہو چاہے بچوں کا بڑے ہو کبھی بھی گھونچو کے لیے تک کہ یہ کوئی چیز نہیں کھریتی ہے کپڑے لگتے کچھ نہیں کھریتی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ میں کاؤسر کے لیے کھریتی ہوں سوچو کتنی جھوٹی اور گھٹیا عورت ہے باقی یہ بات کر رہی ہے کہ وفاؤں کی کہ مجھے نیکی کر کے چھوڑ دینا چھئے مجھے یہ نہیں سوچنا چھئے کہ مجھے بھی وفاؤں ملیں گی تو نے تیری بہن کے ساتھ میں کون سی وفاؤں کی پٹارا اس نے تو تکو بیٹی کی طرح سمجھی تھی تو جا کے باپ کے ساتھ میں موں کالا کر لی اس نے تیرے کو اتنا سپورٹ کی اتنا ساتھ دی تیرے کو پیسے بھی جاتی تھی تیرے لیے سب سے لڑتی تھی پورے خاندان سے اس نے رسطے ختم کر دی تھی تیرے لیے کیونکہ پورا خاندان تیرے سے رسطہ نہیں رکھ رہا تھا اس کے لیے اس نے سارے خاندان سے رسطہ ختم کر دی تھی اور تُنہیں اس کو کیا سلہ دی وفا کا تُو وفا کی باتیں کرتی ہے ایجاز تیرے پیچھے پندرہ سال تلق کے پاگل رہا بارہ سال بارہ سال تلق کے وہ تیرے پیچھے پاگل رہا پوری دنیا سے لڑ رہا تھا گندہ ہو رہا تھا گالیاں تن رہا تھا ناجائز اولاد پیدا کر کے اس کو نام دینے کے لیے بھی وہ ریڈی تھا اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا نشہ کرنے لگ گیا تھا گھر والوں کو چھوڑ چھوڑ کے بیوی کو چھوڑ چھوڑ کے تیرے پاس آکے بیٹھا تھا تُنہیں اس کی وفا کا کیا سلہ دی تیری مامو کی لڑکی جتے کوئی سگی بہن کی طرح سمجھتی تھی تُنہیں اس کی وفا کا کیا سلہ دی تُنہیں تیری وفا کی بات کرتی ہے تُنہیں تو کبھی کسی سے وفا کی نہیں پیٹھارا تُو بے وفا ہے گھٹیا عورت اور جو تُنہیں یہ بلندر ماری ہے کہ تُو یہ سوستی تھی کہ میں ہر چیز میں ان کی محتاج ہو رہی ہوں وہ آئیں گے تو تیرا فنکچن ہوگا تو ان چیزوں سے لوگ میرے کو کمنٹ کرتے تھے کہ پیٹھارا ان کے پیچھے مد بھاگو مد بھاگو مجھے لگتا تھا نہیں میرے رشتے بہت اچھے ہم لوگ ٹھیک ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھے تو میں کسی کی نا سنوں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہاں ان چیزوں میں میں گلت تھی میں سوئی تھا کہ میں گلت تھی مجھے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے مجھے اتنا جھکنا نہیں چاہیے تو پیٹھارا پہلی بات تو محتاج تُنہیں وہ عورت کو کر کے رکھی ہے تُنہیں محتاج کر دی تھی سلمہ کو تُنہیں محتاج کر دی اجاج کو تُنہیں محتاج کر دی اپنے وہ رشتے داروں کو جیسے کہ تیرے ماما کی لڑکی ان لوگوں کو تُنہیں محتاج کی تھی تو کبھی بھی محتاج نہیں ہوئی ہے رہی بات کہ تُو یہ امید پہ رہتی تھی کہ وہ آئیں گے تو تیرا فنکشن ہوگا کون سا فنکشن تُنہیں خود نے اس کو کوئی بھی بڑے پہ بلائی ہے اپنے بچوں کے آج تُو بول رہی ہے نا کہ تیرا دل دکھا تو تُنہیں ملاد پہ نہیں بلائی ملاد پہ اس کو نہیں بلائی آج تیرا دل دکھا اس کے لیے اس سے پہلے تو تیرا کون سا دل دکھا ہوا تھا تب تو تیرا اچھے رشتے چل رہے تھے جب تُو میٹ اپ کر رہی تھی جب تُو ملیشیا تھا آئیلینڈ گھومنے گئی تھی جب تُو کشمیر اور وہاں سب جگہ گھومنے گئی تھی جب تُو نے روجے کھلائی کا وغیرہ وغیرہ سب کچھ کی تُو نے اتنا بڑا بڑا بڑے کی کبھی شیپ کے اپر بڑے کر رہی ہے تو کبھی کہاں کر رہی ہے کبھی تُو گاڑی کی سیلیبریشن کر رہی ہے تو کبھی تُو گھر کی دعوتیں کر کر کے ان کتوں کو کھلا رہی تھی بابر دلبر جیسے تب تجھے کوثر کی وفا یاد نہیں آئی تھی تب تجھے کوثر یاد نہیں آئی تھی تب تیرا کام نہیں رک رہا تھا تب تجھے موتاج نہیں تھی اب تُو موتاج ہو گئی واہ پٹارا کتنا مائنڈ گیم کھیلتی ہے مکار عورت دیکھو اس ویڈیو میں یہ جتنا خوشی تھے بول رہی ہے نا کہ میں نے بلانا چھوڑ دیا تو اس کو یہ چیزیں فیل ہوئی تو اس نے اس کو برا لگا تو اس نے کھانا واپس بھیج دیا اور یہ جتنا خوش ہو رہی تھی نا اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ اس کو تقلیف دے رہی تھی یہ اس کو جان بوچھ کے تقلیف دے رہی ہے تاکہ اس کو تقلیف ہو اور اس کو تقلیف ہوگی تو اس کو مجھا آئیں گی اور اس کے موں سے یہ بات فیل ہوئی ہے جب اس نے یہ والی لائن بولی ہے نا تو یہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی جیسے کہ میں میرا مقصد میں کامیاب ہو رہی ہوں میں جو چاہتی ہوں وہ ہو رہا ہے ایسا فیل آ رہی تھی اس کے موں دیکھنے سے تو پٹارا یہ جو تنہیں باتیں بولی ہے نا کہ تیرے تیرے نئی بولانے سے اس کو فیل ہوا نہیں پٹارا تیرے نئی بولانے سے فیل نہیں ہوا اس کو وہ وحیثے بھی تین سال سے اکیلی ہی رہ رہی ہے اگر فیل ہونا ہوتا نا تو اتنے سال وہ گاؤں میں پڑی ہوئی تھی تب اس کو فیل ہوتا اب کیا فیل ہوگا اس کو فیل نہیں ہو رہا ہے تو ہے نا جان بچھ کے اس کو مار کھلواریے تو اس کو گالیاں کلوا رہی ہے اور وہ غصہ کیوں کی ہوئیں گی آپ لوگ خود سوچو گونچو نے جرور بولا ہوگا کہ میں میرے لئے کھانا ادھر لے کے آیا ہوں تو اس نے بولی ہے کہ یہاں پہ کیوں لے کے آئے کوئی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ لانے کی اس نے یہ نہیں بولی کہ میرے لئے کیوں بھیجی میرے لئے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی گونچو نے اس کو الٹا سیدھا بول کہ اس کے موں سے یہ بات نکلوایا ہے اور دن رات یہ گونچو کو اپنے پاس رکھتی ہے کوئی کام کے لئے نہیں جانے دیتی ہے کوئی چیز کے لئے نہیں جانے دیتی ہے وہ سب چیزوں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے پٹارا اس کو جو تم لوگ تین تین دن کھانے کو نہیں دے رہے وہ چیز سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تیرے نئی بولانے سے اس کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو کب کا اس کا یہ سارا کچھ پتہ چل جاتا جب تو عیاشیاں کرتی ہے سیلیبریٹ کرتی ہے نا تب اس کا پتہ چلتا کہ ہاں اس کو پھیل ہوتا ہے گٹیا عورت جرائن باتوں کو کم گوما اور تو کیا بول رہی ہے کہ وہ پوچھتی نہیں ہے تیرے بیٹے کی اونگلی توٹی تو وہ پوچھی نہیں پہلی بات تیرے بیٹے کی اونگلی کو کچھ نہیں ہوا وہ نہ سیڑی آوہ مار کھاکا کیا آئیں گا تو کیا کسر جمعیدار ہے تو خود ماں اوکے تیرے کو ہوش نہیں رہتا ہے تیرے بچے کہاں ہے کہاں نہیں ہے کھائے نہیں کھائے ایسے ہی سو گئے مار کھا رہے ہیں کہیں گر رہے پڑھ رہے تو وہ خود کو کچھ نہیں پڑے رہتی ہے تو بلیم ڈال رہی ہے کسر کے اوپر پہلے تو بتا کہ تُنے تو اس کا مو دکھائی کا فیس ریویل میں کروں گی خطنا کا میں کروں گی ڈیلیوری کا میں دکھاؤں گی یا تلک کے گونچو کا تک کہ تُنے دکھانے نہیں دی ہر ایک چیز میں تُنے کانٹینٹ بنائی تُنے اس کے ڈالر کمائی ہاں بچے کا ہر چیز کا تُنے کانٹینٹ بنائی اور جب بیچ میں اُن لوگوں کو تُنے آنے سے روک دی گھر سے نکال دی اس کے بعد میں ابراہیم کتنی بار بیمار ہوا ہے جب کانٹینٹ بنانا تھا تو تیرے جگر کا ٹکڑا ماما کی جان سہجادہ یہ سب بولتی تھی جب وہ بیمار ہوا تو تُنے ایک بار بھی پوچھی تیرے تو بچے بڑے گھوڑے ہو گئے اس کا تو معصوم بچہ ہے تُنے ایک بار بھی سوچھی اس کے بچہ ہے اس کے پاس میں اس کے پاس کام والی نہیں ہے بھوکی پیاتی بیٹی ہے تُنے اس کے بارے میں سوچھی پٹارا ملٹا تُو اس کے پر بلیم کر رہی ہے کہ وہ پوچھنے نہیں آئی اتنے بھاری تیرے بچے ہے کہ سامنے سے لوگ پوچھنے آنا چیئے تیرا بیٹا جب گر پڑ کے آیا تھا انگلی توڑ کے تو کونسا بابر باگ باگ کے آیا دیکھنے کے لیے کہ بتا کدھر انگلی کیا تھا جو تُڑ گئی تو میں دیکھنے آیا ہوا ہوں بابر کے اوپر تو تجھے برہ نہیں لگا وہ چسمی دیکھنے نہیں آیا تیرا یار اس کے اوپر تجھے برہ نہیں لگا لگ لگ کے تُجھے کوثر کے اوپر برہ لگا جس کو تُو جلیل کرواتی ہے اور ان کتوں کو تُو ہڈی ڈالتی ہے ان کے اوپر برہ لگنا چیئے تھا تیرے کو تو گھٹیا عورت اس کے بچے کا کونٹنٹ بنا کے ڈولر یہ چھاپ رہی ہے اور دیکھنے کے لیے وہ آنا چاہیے جس کو اس نے سخت منع کیے کہ میرے دروازے میں نہیں آنا گونچو کو منع کیے کہ اس کو لے کے نہیں آنا بول رہی ہے کبھی تو ہزبینڈ بتاتے کہ کاؤسر پوچھ رہی تھی ہمیں کیا پتہ پوچھتی ہے کہ نہیں پوچھتی ہے تو تو ایک نمبر کی جھوٹی ہے تو آ کے بول دیں گی نہیں پوچھتی ہے اور ہم مان جائے یہ وہ دن گئی تھی کاؤسر نئی بابر کے ادھر شورما کھانے کے لیے گونچو نے بتایا کہ میں ہسپیٹل لے کے جا رہا ہوں اس کے بچے کو پورے دانے نکلے ہوئے تھے بخار تھی کتنے اس کی بچے کی طبیعت خرابتی یہ وہیں پہ تھی اس نے ایک بار جھوٹے مو نہیں بولی کہ بچے کو لا کے میرے سے ملا دو حالانکہ اس کے اوپر ہم نے بات بھی کیے تھے کہ یہ عورت اتنی پتر دی لے ایسے تو یہ بیٹا بڑی اممہ ہوں میں ایسے کرتی تھی لیکن یہ بچے کو پوچھی تلک کے نہیں ہے نا خود کا بھول جاتی ہے اس کا بول رہی ہے کہ اس نے نہیں پوچھی میرے بچے کو بڑا نیال کا تیرا بچہ ہتنا بڑا گھوڑا پیٹارہ سب جنینہ سب سے ریستہ نبھا لیتے ایک تو ہی گھٹیا عورت ہے جس سے نہ کسی کا بھی ریستہ تو نبھا نہیں سکتی ہے چاہے پھر وہ تیرے خاندان والے ہو چاہے مائکے والے ہو چاہے سسرال والے ہو چاہے یہ تیس شتر جیتی تیری بہت زیادہ ہے نا کیا ہی بولو ہم درد عورتیں جو تیجے ملی تھی چاہے یہ لوگ ہو تو کسی سے بھی ریستہ نہیں نبھا سکتی ہے اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے جتنے لوگ تجھے جانتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ تُو وہ عورت ہے نا کہ تُو ہے نا کسی کی بھی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ سب ڈائیلوگ مت مارا کر تیرے اوپر ہے نا چپل کی طرح پڑھتے ہیں یہ سب ڈائیلوگ کہ تیرے سے لوگ وفا نہیں کرتے تُو خود بہت بڑی بے وفا ہے سمجھی تُو خود بہت بڑی ہے نا گھٹیا عورت ہے دیکھ لے وہ عورت کا بھی پتہ چلا تھا نا کہ اس کی طبیعت خراب ہے تی سیشٹر کی گئی تُو دیکھنے اچھا بُرا کچھ بھی جاتی ہے اس کے گھر پہ عمرہ کر کے آئی تُو نے دعوت کی اس کی تُو نے اس کے لئے فلاور لے کر آئی تُو نے اس کو ویلکم کرنے کے لئے گئی ارے تُو پہلے اپنے گربان میں جھانک پٹا رہا نہ تُو کوسر کے نہ تُو اپنوں کے نہ تُو اس طرح کی دوستی کے کسی کے لائک نہیں ہے تُو تُو کیا دوسروں پہ انگلی اٹھاتی اپنے گربان میں جھانک تُو خود گندی ہے نا تیرے کو اس کے لئے سب بندے نجر آتے گھٹیا عورت اسی لئے تو لوگ تُو جھے تھوک کے چلے جاتے چلے اس ویڈیو کو یہی پہ کرتے ڈ운데وں پہلے تُو Pease cửко مسجد اے بات تُو� ہوؤی quem ڈےرہا مے شہر میرے کو بھی ٹائم ڈے رہا근 میں تُو مانتی ہے نا پیٹا چکا شوہر کوئی رہے ڈیا inverted اگر بات کر رہی ہے تو ڈیا دن بھر تیرے پاس رہتا ہے ڈیلی نیم بنائی ڈی دن تیرے پاس سارے دن تیرے اور رات اس کو ایک دن آڑ کر کے ملیں گی اس کے لیے بلکل ٹیم نہیں رہتا ہے اس کے پاس ٹھیک ہے تو یہ بات تو تو مد بولنا کہ گھونچوں برابر سے اس کو ٹیم دے رہے باقی ہاں یہ بات جو تنہیں بولی ہے نا اس کا شوہر اس کو ٹیم دے رہا ہے میرا شوہر میں کو دے رہا اس سے یہ بات پروف ہوتی ہے کہ اس کا شوہر ہی کوئی اور ہے اور یہ تنہیں اپنے موں سے آج بولی دی لانت پٹارہ تیرے اوپر